اسلام علیکم ویلکم ٹکنگ ویڈ سو بیا کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے میری ریسپیز بھی سب کو پسند آ رہی ہوں گی اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہ بالکل فری ہے آج کی ریسپی میں کسی کی فرمائش بھی بنانے جا رہی ہوں مجھے کافی دن سے کسی نے فرمائش کی ہوئی تھی رس گلے بنانے کی تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں رس گلے بہت ہی ایزی ریسپی ہے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آپ سب اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا تو چلے ہم رس گلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں رس گلے بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ ایک لٹر دودھ لی ہے فل فیٹ دودھ ہے یہ میں وہ اس میں ایڈ کروں گی میں نے فلیم آن کر دی ہے تو اب میں اسے بوائل ہونے تک جو ہے اسے پکاؤں گی دودھ بوائل ہونا شروع ہو گیا ہے تو اب میں اس میں لیمن جوس ہیڈ کروں گی فلیم میں نے لو کر دی ہے اب میں اس میں لیمن جوس ایڈ کروں گی اور اسے میکس کروں گی 1 تیبل سپون 2 تیبل سپون اور اس میں میں 3 تیبل سپون ایڈ کروں گی لیمن جوس تو دیکھیں دودھ پٹنا شروع ہو گیا ہے دودھ پٹ گئے تو اب میں اسے چھانوں گی میں نے یہاں پہ جالی لی ہے اور اس پہ میں نے ململ کا کپڑا رکھ لی ہے تو اب میں اسے چھان لوں گی اب میں اس کے اوپر کھنڈا پانی ڈھالوں گی تاکہ اس میں جو لیمن کا بھلکا سا بھی کھٹا پانے وہ ختم ہو جائے میں نے اس پہ دو تین دفعہ اچھے سے پانی ڈھال لی ہے تاکہ اس کا کھٹا پانج ہے وہ بلکل ختم ہو جائے اب میں اسے اچھے سے نچوڑ لوں گی اس طرح ہم نچوڑتے ہوئے اچھے سے اس کا سارا پانی خوش کر لیں گے اب میں اسے پندرہ منٹ کے لیے اس طرح رکھ دوں گی کر کے تاکہ اس میں جو بھی پانی ہے وہ اچھے سے نچڑ جائے رسگلو کو پکانے کے لیے میں یہاں پہ پانی پکنے کے لیے رکھ رہی ہوں میں تین کب پانی لے رہی ہوں خوشبو کے لیے میں اس میں ایک الچی ڈھال رہی ہوں اور اب میں اس میں 1 & 1⁄2 کپ چینی ایڈ کروں گی اور اب ہم اسے میڈیم فلیم پہ پکائیں گے پانی ہمارا یہاں پہ پکر رہا ہے مجھے اسے رکھے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا اس کا پانی جو اچھے سے ہو گیا ڈرین اب میں اسے نکال لوں گی اب میں اسے اچھے سے ہتیلی سے مسلوں گی اس طرح میں ہتیلی سے اسے پانچ سے سات منٹ اچھے سے مسلوں گی اس طرح تاکہ یہ اچھے سے یک جان ہو جائے اور ڈوکی شیپ میں آ جائے میں اسے مسل رہی ہوں دیکھیں یہ ایسا ایسا ڈوکی فارم میں آ رہا ہے میں نے اس کے اندر کوئی بھی چیز میکس نہیں کی تو بہت ایزی اس کی ریسپی ہے بہت مزے کے بنتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو ایسی ریسپی بتاؤں جس میں ہم کوئی بھی باہر کی چیز زیادہ ایڈ نہ کریں ہم گھر سے ہی ریسپی کو ریڈی کر لیں تو آپ اسے ٹرائی کریں گے تو آپ کہیں گے واقعی یہ بہت ایزی ہے اور بہت مزے کے رسگلے بنتے ہیں میں اسے ایک سے دو منٹ اور کروں گی ہتھیلی سے ہی اسی طرح میں نے اسے پانچ سے سات منٹ اچھے سے ہتھیلی سے مسل مسل کے ریڈی کر لی ہے اب میں اس کی بالز ریڈی کروں گی ہم بالکل چھوٹی چھوٹی بالز بنائیں گے کیونکہ جب یہ شیرے میں جائیں گی تو یہ ڈبل ہو جائیں گی ہم بالکل ہلکے ہاتھ سے اسے بالز ریڈی کریں گے اسی طرح میں ساری بالز ریڈی کر لوں گی ہم اسے تیلی پہ اچھے سے اس طرح کریں گے رون تاکہ یہ اس کے اندر کوئی بھی کریکس نہ آئیں ہماری ساری بالز ریڈی ہو گئی ہیں اب میں اسے شیرے میں ایڈ کروں گی شیرہ ہمارا ریڈی ہو گیا میں ایک ایک کر کے اس میں ایڈ کروں گی ہم ایک ساتھ سارے ایڈ نہیں کریں گے اب میں اسے کور کر کے دس منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی میڈیم فلیم پہ ہمارے رس گلے جو ہیں وہ ریڈی ہو رہے ہیں اب میں تھوڑی دیر پہ اس کا ڈھکنوٹ آگے اسے ہلاوں گی مجھے اسے رکھے میں 15 منٹ ہو گئے ہیں تو دیکھیں یہ سائز میں بھی ڈبل ہو گئے ہیں اور بہت ہی مزے کے لگ رہے ہیں اور سوفٹ بھی لگ رہے ہیں تو اب میں انہیں نکال لیتی ہوں میں نے فلیم آف کر لیا اب میں انہیں نکال لوں گی میں نے انہیں باؤل میں نکال لی ہے اور میں نے انہیں پسٹا سے گارنش کی ہے بہت ہی سوفٹ لگ رہے ہیں بہت ہی مزے کے اب ہم انہیں تھنڈا کریں گے اور پھر ہم اسے کھائیں گے تو ہمارے رس گلے جو ہیں وہ تھنڈے ہو گئے ہیں اب میں آپ کو ایک توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں بہت ہی سوفٹ بنے ہیں بہت ہی مزے کے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا تو میں نے یہاں پہ ایک توڑ کے بھی دکھا دی ہے بہت ہی ایزی ریسپی ہے بہت ہی مزے کے ہمارے رس گلے ریڈی ہوئے ہیں آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر میری ریسپی پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نیو ریسپی کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میں پھر ملوں گی ایک اور ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ